اعرم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کیسے مبارک ہے یا ودودو جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں جس کے معنی ہے بہت محبت کرنے والا ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس عمل کا روزانہ ایک ہزار مرتبہ ورد کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اس کے کیا فضیلات ہیں اس کی کیا برکات ہیں ناظرین اس کی فضیلات برکات اور مفائدہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس عمل کی اجازت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جتنے بھی وظائف آپ کو بتا جاتے ہیں اسلامی قدب کے ثروع ان تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے یعنی ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی آئیے ناظرین عمل کی جانب چلتے ہیں ناظرین عمل اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا ودودو پر مشتمل ہے کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے عمل اس لئے ہے کہ اگر میہ بیوی کے درمیان ناتفاقی ہے کشیدگی ہے لڑائی جھگرا ہے کسی قسمہ کوئی مسئلہ ہے یعنی کہ میہ بیوی میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا گھر میں لڑائی جھگرے رہتے ہیں دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو یہ عمل ان کے لئے ہے عمل کیسے کرنا ہے آئیے اس کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں لازمین یہ ناظرین کی عمل میہ بیوی میں سے کوئی کرے کوئی بھی رشتہ دار کر سکتا ہے اس میں مبارک یا ودودو جو اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کھانے والے چیز پر دم کر دیں اور وہ چیز میہ بیوی دونوں کو کھلا دیں انشاء طرح کشیدگی ختم ہو جائے گی ناتفاقی ختم ہو جائے گی گھر کے لڑائی جھگری ختم ہو جائیں گے دونوں میں اتفاق ہوگا کوئی بھی شخص کر سکتا ہے کوئی بھی رشتہ دار کر سکتا ہے بہین بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے گھر کے لڑائی جھگری ختم کرنے کے لئے کشیدگی ختم کرنے کے لئے ناتفاقی ختم کرنے کے لئے بہت ہی ناظرین اثار اور مختصر سا عمل ہے جس سے اگر میہ بیوی کے درمیان ناتفاقی ہے لڑائی جھگرا ہے تو یہ عمل کر کے انہیں لازمی کھلائیں لازمی نہیں کوئی رشتہ دار ہوں کوئی باہر کا بندہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے ان شرط اللہ اتفاق پیدا ہوگا ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچائے کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے